متحدہ قوم اومن کے قائد الطاف حسین سے ازاری اجہتی اور ان کی صحتیابی کے لیے ایمکی ایم کے کارکنوں کے جانب سے اندرون سے ان مختلف شہروں میں دعایہ تقریب اور دھرنوں کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری ہے حیدر آباد میں ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین سے اظہاری اجہتی کے لیے دیا گیا دھرنا جاری ہے کارکنان ہاتھوں میں قائد کی تصویر لیے شریک ہیں سکھر پریس کلپ کے سامنے گزشتہ تین روز سے ایمکی ایم کے کارکنان نے اپنے قائد الطاف حسین سے اظہاری اجہتی کے لیے دھرنا دیا ہوا ہے ایمکی ایم کے کارکنان کی جانب سے نواب شاہ پریس کلپ کے سامنے الطاف حسین سے اظہاری اجہتی کے لیے دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا کارکنان اپنے قائد کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں جام چوروں میں قائد تحریک الطاف حسین سے اظہار یک جہتی کے لیے دیئے گئے دھرنے میں کارکنان کا جوش و کروش برقرار ہے بچے ہاتھوں میں الطاف حسین کی تصابیر لیے بیٹھے ہیں الطاف حسین کی گیتاری کے بعد سن کے مختلف شہروں میں ایمکیم کے دھنے جاری ہیں الطاف حسین کی صحتیابی کے لیے دعائیں بھی کی جاری ہیں الطاف حسین کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے سن کے مختلف شہروں میں آج چوتے روز بھی دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے الطاف حسین کی صحتیابی کے لیے دعائیں اور آیت کریمہ کا ورد بھی کیا جا رہا ہے دھرنے کے شرکہ کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کے خطاب تک دھرنا جاری رہے گا لالکانہ اور شکارپور میں بھی پریس کلپ کے باہر میں تہتا اور بہرمین کے کافی دھرنا دیو بیٹھے ہیں نواب شاہ اور گھوٹی میں الطاف حسین کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے کارکنان موجود ہیں بدین میں ایمکی ایم کے کارکنان نے الطاف حسین کی رہائی تک بھوکر تال کر دی کارکنوں کا کہنا ہے کہ قائد کے خطاب تک احتجاج جاری رہے گا حیدرباد میں الطاف حسین کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے آج چوتھے روز بھی پریس کلپ کے باہر ایمکی ایم کا دھرنا جاری ہے دھرنے کی تفصیلات جانے کے آج اس کے نمائندے حمید الرحمان سے حمید بتائی کہ رابطہ کمیٹی کے اپیل پر آج یوم دعا منایا جا رہا ہے حیدرباد کی کیسے رتحال ہے جی متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کو لندن میں حراست میں لیے جانے کے سلاف ایمکی ایم کے کارکنوں کا حیدرباد میں آج چوتھے روز بھی دھرنا جاری ہے دھرنے کے کیمپ میں ایمکی ایم کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے قائد الطاف حسین سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج ایمکی ایم کی جانب سے یوم دعا منانے کا اعلان کیا گیا ہے اس سلسلے میں آج صبح سے ہی جو ہے وہ ایمکی ایم کے کارکنان آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تذبیح پڑی جا رہی ہے جن میں خواتین کارکنان بھی شریک ہیں ان کارکنان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے قائد الطاف حسین کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں جلد صحتیابی عطا فرمائے اس کے علاوہ آج ایمکی ایم کی جانب سے بعد نماز جمعہ یوم دعا کے حوالے سے ایک مرکزی تقریب یہاں اس کیمپ میں منقض ہوگی جس میں ایمکی ایم کے قائد کے لیے اشتماعی دعا کی جائے گی ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین کی صحت کے لیے جو ہے سکھا پریس کلک پر سامنے جو ہے ایمکی ایم کے کارکن اس وقت کلمہ پاک کا ورد کر رہے ہیں ایم کے ایم کے کارکنوں کے بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں اپنے قائد کے صحت یاپی کے لیے کلمہ پاک کا ورد کر رہے ہیں کارکنوں کے تعداد جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے کیونکہ آج یوم دعا کا جو ہے اعلان کیا گیا تھا اور نماز جمعہ کے بعد جو ہے یوم دعا میں جو ہے یہاں پہ جب لوگ زیادہ کٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک پروکار جو ہے تقریب میں جو دعا مانگی جائے گی تاکہ ان کی صحتیابی جو ہے وہ ہو سکے ایم کے ایم کے کارکنوں کے خلاف جو ہے آج چوتھا روز ہے یہاں پہ دھرنا جاری ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ دھرنے موجود ہیں گرمی اتنی ہے یہاں پہ تقریباً پینٹالیس سینٹی گریٹ تک گرمی پہنچ جاتی ہے لیکن ایم کے کارکنوں کے حوصلے جو ہے اپس نہیں ہوتے ہیں مسلسل دھرنا جاری ہے رات کے ٹیم بھی گرمی ہوتی ہے دن کے ٹیم خصوصاً طور پر جو ہے یہاں پانی کا بندبس کیا جاتا ہے مختلف یہاں پہ پانی جوس وغیرہ جو ہے اس کا بندبس کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے اور کارکنوں کے بڑی تعداد جو ہے آ رہی ہے اور مزید جو ہے یہاں پہ تقریب جا رہی ہے